مولانا فضل رحمان مل کر سیلیکٹڈ کا مقابلہ کرنا ہوگا ہم نے نئے پاکستان آہ ہاؤزنگ کیلئے تیریس عرب روپے کی سبسڈی دی ہے اس کا مطلب کہ جو پہلا ایک لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤزنگ کے بیچ میں سو ہر گھر جو بنے گا اس میں تین لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسیڈی ملے گی شعبہ تابیرات نے اس روایہ خاری پر ذرائع آندہ نہیں پوچھا جائے کہاں وزیراعظم عمران خان کا اعلان کہتے ہیں پاکستان کو کنسٹرکشن کی ضرورت ہے ٹیکسز کم کر دیئے سستے گھر بنے گے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تین سو تیس ارب رکھے ہیں ہر گھر پر تین لاکھ روپیہ کی سبسیڈی دی جائے گی ٹینڈی دل کے خلاف نیشنل ایکشن پلین فیز ٹو کی منظوری متاثرہ کسانوں کو معافضہ دینے کا فیصلہ وزیراعظم کا سرکاری گوداموں سے گندو پارکیٹ میں لانے کا ہوگی سستے پوائنٹس بنا کر آٹھا تقسیم کرنے کی ہدایات وزیراعظم کی بجرہ کو آخری وارڈنگ کہتے ہیں اب باتیں نہیں کارکردگی دکھانا ہوگی ناکامی پر گھر جائیں گے حکومتی پیسٹوں پر امپلی اقتماد کا خود جائزہ لینے کا پیسٹہ غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ نے شہر قائد کے باسیوں کو تڑپا دیا کوئی احتجاج کوئی بادا کوئی دعویٰ کام نہ آیا طلب 3500 میگا وارڈ کیا ہوئی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے لئے کے لیے کوئی نوٹس کام نہ آیا بجلی بندش کا دورانیاں دس سے بارہ گھنٹوں تک پہنچ گیا سانتی یونٹس بی بند ہونے لگے خدا را مستقل حل جھونٹے شہریوں کی اربابی اختیار سیلت جا یہ الیکٹرک کا ترسیلی نظام جانچ نے کلکے نیپرا ایتھارٹی کراچی کا دوران کرے ہی چیر میں نیپرا کہتے ہیں وفاق سے اضافی بجلی دلوان سکتے ہیں بگر کہ الیکٹرک تک سیل نہیں کر سکے گی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے نیپرا میں سمان لوڈ شیڈنگ ختم ہونے تک بیت اور آف بیک ٹیلیف ختم کرنے کی تجویم جھاڑو پھر جائے گا الیکشن سے پہلے پہلے جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے میں نہیں سمجھتا دنیا میں یہی ایک سسٹم چل سکتا ہے کہ فوری انصاف ملے اور یہ لوگ روز آپ کے عادے ٹی وی پروگرام ہی ختم ہو جائیں گے آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ شروع کرنی پڑے گی کیونکہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنا منی لانڈرنگ پیسوں کا یہ کرپشن ڈسانسلی کرپ ڈسانس لگش ایکسرا ویڈنگ ایکسرا ویکنڈ یہ سارے پروگرام ایک پاکستان بدلنے جا رہا ہے ایک چیز جسٹس کے فیصلے کے بعد اپوزیشن وزیر آزم کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی عمران خان پانچ سال کی مدد پوری کریں گے شیخ رشید کا ایک بار پھر دعویٰ کہتے ہیں شہباز شریف کو جیسا کہوں گا وہ ویسا ہی کریں گے سپریم کورٹ کا ایک سو بیس اختصاب عدالتوں کے خیام کا فیصلہ تاریخ ہی ہے اب جھاڑو پھیلے گا اور آئندہ انتخاب شباب ہوں گے اتنا بڑا نقصان شاید پاکستان کی تاریخ میں پی آئیو کو نہیں پہنچا ہوگا جتنا اس حکومت کے نا اہل اور نالائق وزراء کے چند بیانات کی وجہ سے پہنچا ہے یہ بڑا ایشو ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ دانستہ تھا یہ غیر دانستہ تھا اگر آج بھی ان کے وزیر اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں تو پھر مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور مقاصل کار فرمائے وہ چاہتے ہیں کہ پی آئیو کو بھی اسٹیو مل کی طرح زمین بوس کریں سعید گنی نے وفاقی حکومت کو نالائق کراہ دے دیا کہتے ہیں وفاق عوام کو دھوکہ دے رہا ہے ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا اس نا اہل حکومت نے پہنچایا قومی ائر لائنز کو زمین بوس کر دیا گیا بنجاب میں گندم کا شدید بہران ہے کچھ لوگ فضل رحمان کے دھرنے پر بھاوے کے حامی تھے چودری شجاعت کا انکشاف کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا سب ایک دوسرے کو بات کرنے کا کہتے رہے پر بیز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کہ کوئی جانی نقصان ہو گیا تو کوئی ذمہ داری نہیں لے گا پاکستان میں کرونا سے امواد پانچ ہزار سے بڑھ گئیں مزید پچھتر مریضوں کا انتقال تعداد پانچ ہزار اچھاون ہو گئی مزید دو ہزار ساسو اکاون افراد میں وانس کی تشریف صد میں ایک ہزار چھے سو ستتر پنجاب میں ایک ہزار نو سو بہتر خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تریسٹ بلوچستان میں ایک سو پچیس گلگت بلوچستان میں چونتیس آزاد کشمیر میں اکتالیس اور اسلام آباد میں ایک سو چھالیس مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا کے ایک کروڑ پچیس لاک مریض ہلاکتیں پانچ لاک ساٹھ ہزار ہو گئیں امریکہ میں ایک لاک چھتیس ہزار برازیل میں انتھر ہزار دو سو چوبن روس میں گیارہ ہزار سترہ بھارت میں اکتس ہزار چھے سو چوبن چرکی میں پانچ ہزار تین سو ایران میں بارہ ہزار چار سو سنتالیس افغانستان میں نو سو اکھتر اور سعودی عرب میں دو ہزار ایک سو امپار لاہور میں نیا اور جدید شہر بسانے کا منصوبہ ریبر راوی فرنٹ ایتھارٹی کا خیام وزیر عالی عثمان بزارڈ شیرمن ہوں گے دوبائی طرز کا شہر ایک لاک ایکر پر بسایا جائے گا ایک بڑی اور تین بیراش بھی بنے گا ایدل ازہا پر پنجاب میں تمام بارک اور تفریق مقامات بند اید پر سمارٹ لاکڈاؤن کی تجویز بھی زیرے غور سکولوں کو دو شفتوں میں چلانے کی تجویز ہر شفت میں رھائی گھینٹے کی کلاسز ہوں نواز شریف کے خلاف عمران خان کے ساتھ مل کر جدو جہد کی کیسے ملاقات کر سکتا ہوں چاہنگیر ترین کی سربراہ مسلم لی قنون سے رابطوں کی تردید کہا ایسی کسی قسم کی حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا دوبتی کشنیوں کو سہارا دینے خلیے قندہ استعمال نہ کیا چاہے مولانا پلزو ریمان تین سال سیاسی و مالی گناہوں پر توبہ استقباد کرے فیاض الحسن چوہان کی سربراہ جی جوائی برطن کی کہا مولانا نے اصول کے نام پر بصول کی سیاست کی ای بی سی کو بھی مزاق اور اپنی چھیڑ ہی بنا لیا 73 کے آئین کے تناظر میں کرپشن کے 74 رنگ اور ڈھنگ نکال لے میں ماہر ہیں جبات اسلامیکہ کے الیکٹرک کو قومی تحفیل میں لینے کا مطالبہ شارہ فیصل پر بھرنا دینے کا بھی اعلان آپ اس نئی مور رہوان کہتے ہیں کہ الیکٹرک 26 لاکھ سانفین کو بجلی پران کرنے کے ناکام ہو گئی لائسنس منصوب کر دیا جائے امریکی شہری سینٹھیا ریچی کا پاکستان کی عدالتوں پر اظہار اعتماد کہتی ہیں وزارت داخلہ اور باقی تمام ایتھارٹیز بہترین کام کریں گی ویفلز پارٹی کی جانت سے ایک کلاؤن شو کیا جا رہا ہے جلدی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھیں گی بعد فضائیہ میں 11 آفیسرز کی ترقی ائر وائس مارشل احمیر مسود کی ائر مارشل کے عہدے پر ترقی دس ائر خموڈورز کو ائر وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی چیرمن سی پیک ایتھارٹی آسیم سلیم باجوا کہتے ہیں کوحالہ پاور اور آزاد پتن پاور منصوبوں سے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ امبار ہوئی اٹھارہ سو میگا وارڈ ڈجلی اور آٹھ ہزار بروز دار کے بواقع پیدا ہوں گے آسیم سلیم باجوا سے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ پاروک حیدر اور چینی کمپنیوں کے سربراہان کی ملقا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک اور ایزار چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کا بین الاقوامی پارلیمانی یونین کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان ایک سو اناسی رکنی انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کا صدارتی انتخاب دسمبر میں ہوگا کرونا فائرس کے بعد لاتینی امریکی ریاست بول گیا کیس صدر بھی شکار جینی اینس نے مصبت کرونا ٹیسٹ کی تصدیق کر دی کہا ارامات ظاہر نہیں ہوئی کرونا مصبت آنے پر خود کو گھر میں آجولیٹ کر لیا سرکاری عبور جاری رہیں گے مولیویا کے وزیر سیحت سمیت ساتھ وزرابی کرونا وائرس میں مبتلا وزارت سیحت کی تصدیق چین کے بعد نیپال میں بھارت کی جگہ سائی منفی ریپورٹنگ اور نیپالی وزیر آزم کے خلاف پریفیگنٹک ہے الزام میں نیپال میں بھارتی چینلز پر بابندی آئے بھارتی چینلز سے ملکی سالمیت کے خلاف اکسایا جا رہا ہے ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے نیپالی حکام کا مواق گئے ہانگ کانگ میں کرونا کی نئی لہر ایک ہی دن میں بتیس مقامی کیسز ریپورٹ انتظامیہ متحرک ہو گئی تمام سرکاری و نیجی تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ تمام کنسٹرکشن اور بھکفیر بھی منصوب زندگی کے جتنے دروازیں ہیں مجھ پر بند ہیں دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے اور یہاں تو اپنی صداقان میں نہیں پڑھتی وہاں خدا کا تنف سنائی دیتا ہے بارو فدیب شاعر اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی آج شادری برسی چوبال درو دیوار بڑھ گے ہنا میرے ہم سبر میرے ہم قدم ہڑکنے رنجن قابل زکر تسانی انیس سو ارسد میں تمہائے حسنے خار کردگی اور انیس سو اسی میں ستارہ امتیاز سے نواز آ گیا موسیقی